اگر دموعی سبیل مریح تانہ ادایا صحیح حضرت سلمان فارسی نزی اللہ تعالی کہاں پیدا ہوئے ایران میں فارسی ہے باپ ایک بہت بڑے آتش قدے کا چیف پریس تھا سب سے بڑا پجاری اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصف پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا کیریئر اس کے لئے روشن لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے آگ ہم خود جلاتے ہیں ایندن نہ ڈالے تو جلتی نہیں ہم ایندن ڈالے تو جاری رہے گی اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کڑے ہو جائیں اسی سے ہم دعائے کریں اسی سے ہم مانگنے لگیں یہ تو بڑی بےوقفی کی حرکت ہے میں اس کو کرنے کے لئے تیار نہیں آپ کو معلوم ہے گھر چھوڑا ملک چھوڑا کہاں گئے شام شام میں عیسائی راہبوں کے پاس جیسے گوتم بود نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے ایک سے کچھ حاصل کیا دوسرے کے پاس گئے اب آخری جو شخص تھا تو بہت نیک بہت صاحب بہت عالم بہت عارف شخص چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا دین عیسی اور وہ دین عیسی کے ماہب اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر عالی مقام پر فائز راہب موجود تھے حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے دوہیرہ راہب پہچانا کے نہیں پہچانا اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے تمہارے اندر جو یہ یہ پیاس ہے علم کی یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا لہذا قسمت یاوری کرے گی بسم اللہ کرو ادھر کا رخ کرو ادھر اس راہبی آنکے بند ہوئیں ادھر انہوں نے سفر شروع کی عرب کا ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے قافلے پر ڈاکووں کا حملہ ہوا گرفتار کر لئے گئے گرفتار کرنے کے کیا معنی غلام بنا لئے گئے غلام بنا کر بیچ دئیے گئے لیکن خریدار کون تھا مدینہ کا ایک یہودی یہ ہے طلب صادق کشاں کشاں چاہے غلام کی حصیت سے جارہے جارہے ہیں مدینہ قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے غلام بنا لئے گئے مدینہ پہنچ گئے حضور ابھی تشریف نہیں لائے ابھی مکہ میں ہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اب یہ منتظر ہیں جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موف کریں میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے فارس کا سلمان جس کے بارے میں وہ بات صد فی صد صحیح ہے کہ پیاسہ کوئے کے پاس نہیں گیا کواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینہ پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں خبر ملی آ گئے ہو لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے مجھے لئے کیا پہچان ہے راہیم سے ایک سوال کیا تھا اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے حدیعہ قبول کریں گے لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھئے کتنی منت سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی مقصدلی ساتھی کھجوریں کچھ حاصل کی کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا حضور کی خدمت میں پہنچ گئے حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ چاہے عرض کیا یہ صدقہ ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ نے فرمایا نہیں صدقہ یہ غرب آقا کہا کہ تقسیم کر دو میں صدقہ نہیں لیتا کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا پھر کچھ خجوریں لے کے حاضر ہوئے کیا ہے یہ حدیعہ ہے آپ کی خدمت میں میں ہم پیش کر رہا ہوں فرمایا ہاں حدیعہ میں قبول کرتا ہوں فوراں ایمان لائے قدموں میں گر گئے اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا یہ ہے وہ بات اب اور مثالیں سن لیجئے ورقہ ابن نوفل ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں لیکن ان کا دل پھر گیا یہ بتوں کو پوجھنا چیبانی دارت بے جان مورتیاں خود ہم تراشیں ان کو پوجھیں لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے کہاں مکہ سے چل کر شام پہنچے اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں ولادت ہو چکی ہے وہی کا آغاز نہیں ہوا لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں شام وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے ہیں وہی دین تھا اس وقت جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسانت کا دور چل رہا ہے اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کانا یکتب تورات بالعبرانیہ کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے مکہ میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اتنے بڑے عالم جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبریل کی آمد کا غار حرا کا جو واقعہ تھا تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی حضور حیران ہوئے اوہ مخرج ایہم کیا یہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے السادق کہتے ہیں الامین کہتے ہیں میں ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں یہ مجھے نکال دیں گے حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی لہذا یہ موقع آپ کے ساتھ پیش آئے گا کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو جہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتے وہ نوبت آئی نہیں ورقہ کا انتقال ہوگی اسی طرح کا معاملہ زید زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں ان بوتوں کو نہیں پوجھنا چاہتا مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں لیکن اے اللہ کیسے پوجھوں یہ مجھے معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کروں تیری پرستش کیسے کروں تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھا اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراں تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی وہ سعید ابن زید زید کے بیٹے سعید اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے